اللہ تعالی نے جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علالذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یعنی رمضان کس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے اور کس لیے تم پر فرض کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے تقویٰ لانے کے لیے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اور رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عمال بتائے ہیں پانچ وقت کی نماز تقویٰ پیدا کرتی ہے روزانہ کی تلاوت تقویٰ پیدا کرتی ہے حج کرتے ہیں تقویٰ آتا ہے عمرہ کرتے ہیں تقویٰ آتا ہے دینی مجلس میں بنتے ہیں تقویٰ آتا ہے قرآن کا درست سنتے ہیں تقویٰ آتا ہے دین کی بات کرتے اور سنتے ہیں تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع اللہ تعالی نے بتائے ہیں اور رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ بھی حدیثوں کے ذریعہ بھی بتائے ہیں لیکن تقویٰ کا ایک خاص موسم بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تو اس خاص موسم کی بات کی جا رہی ہے وہ ان خاص حالات کی بات کی جا رہی ہے کہ جو خاص حالات خاص موقع خاص موسم اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے اس لیے تاکہ تمہارے اندر اس کی مدد سے تقویٰ آئے جو خاص حالات کی بات کی جا رہی ہے